تو بھی جانور سے یہ سلوک کرنا ہے میں ایک جیل میں گیا فیصلباد کی تو وہاں مجھے ایس ایس پی صاحب تھے وہاں انہوں نے دو قیدیوں کے پاس بھیجا ایک قیدی سے ملا نوجوان تھا ستہائی سٹھائی سال کا بہت رو رہا تھا کہ جی مجھے صدای موت ہے کیس چل رہا ہے اور دو تین سال ہو گیا لیکن سعید بھائی میں اللہ کی قسم خاتم میں نے ختل نہیں کیا اور بس مجھ پہ ہو گیا یہ فلان تو میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا سناتا رہا پھر میں نے اس سے بات کی تھوڑی میں نے کہا دیکھ اللہ بہت رحیم و کریم ہے نا فیرون نے ستر ہزار بچے ایک دفعہ زبا کیا اور ستر ہزار بعد میں دو دار ستر ہزار عربی میں کہتا ہے یعنی انلیمیٹڈ نا جس کی کاؤنٹ نہیں ہے نا ستر لوگ تھے یعنی ستر ہزار کامل پا سات ہزار فرشتے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کا ظلم یعنی ماں کا عورت کا پیٹ پھاڑ کر بچہ نکال لیں اور جوان لڑکوں کو مار دے اور لڑکیوں کو خادمہ بنائے اور ان کے ساتھ زیادتی ظلم کریں یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہنا ہے اور اللہ کی مرضگی بغیر کچھ بھی نہیں کر لیکن اللہ کی رحیمی اور کریمی دیکھو کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام جب ظلم دیکھتے رہے آپ نے کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تیری انہوں نے بدوا دی تو کہا اے موسیٰ ہم نے تیری دعا قبول کر لی ہے لیکن ہم فیرون کو چالیس سال کا موقع دیں گے اور کیونکہ ہماری لوح محفوظ میں لکھا ہے اس کو موقع دینا ہے چالیس سال اللہ نے اس کو کیا کیا دکھایا ٹڈیوں کے عذاب ساری جگہ ٹڈیوں اور منڈکیں اور خون اور جوہیں اور طوفان اور سیلام اللہ نے اس کو ایک ہی آیت میں پانچ اور چھ سات عذاب دکھا ہے سات اتنے عذاب دکھا اچھا جیسے ہم نہیں جب میں میوزک سن رہتا تھا ایک دا ہو جب میں نائٹی سیبن میں وڈے ریکارڈ کیا تو ہم بہت خوش تھے جیت کے انڈیا سے ہمیں تو انڈیا سے بس جیتنا ہوتا تھا باقی جو مرضی کا تو انڈیپینڈنس میں ہم جیت گئے انڈیپینڈنس تو وہ انڈیا سارا پھلکا ڈاؤن اور میں نے ریکارڈ ہم اتنا ہمیں رکا یہ فلوٹ مر رہا اور یہ مر رہا ہم اتنا خوش ہمارا جہاز تین گھنٹے ٹیک آف ہی نہیں کیا کہ یہ آگے سٹروم ہیں تو تین گھنٹے بعد ہماری پہلا اس جہاز چھوٹا پرائیوٹ پلین تھا اپنا سیون تری سیون جب جہاز اڑا سٹروم واپس آر ہماری سٹروم کو جہاز نے سٹروم نے جہاز کو مارا میں آپ کو وہ دن ہیں آج کا دن سیون مجھے جہاز سے بہت ڈر لیا یوں مجھے میری جان کیونکہ میں نے ایسا رولر کوسٹر اپنی زندگی میں نے لی بس لڑکی چھوٹیں مار رہے ہیں رو رہے ہیں اچھے میری جان میں تو سیٹی اچھے ایک لڑکی ساتھ بیٹھی کوئی فلرٹ ٹائپ تھی تم اسے کہتی آپ پڑا اچھا کھیت نہیں میں نے کہا جی بس اچھا ٹھیک اب جیسی جہاز اللہ تو اسے دبٹا لے لیا میں نے کہا پڑا لیا اتارو دبٹا میں نے اللہ اللہ میں نے وکمین سن رہا تھا میں تو بات نہیں کرتا زیادہ میں نے وکمین میں کہا یا اللہ میں تو اسے قسم کروں آخری میوزک آئندہ نہیں سنوں گا آج جان بچا لے اس طرح میں نے پڑا بیس دفعہ جہاز بتا ہوا کہ یا اللہ میوزک ہی نہیں اور میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہم امیریٹس میں تھے پیچھے آدمی بتیس تیزہ وہ بچارہ ڈرنکنگ کر رہا تھا بالکل آوٹ ہوا تھا پاکستانی تھا تو جہاز بڑا ٹھیک تھاک اس نے پاکٹ آیا اور یہاں تک کہ ایروسٹس نے انانس کر دیا کہ اوکسنل ماس گریں گے اور وہ تو یا اللہ بس یا اللہ فلم بھی بند کپڑا یا اللہ فلم دیکھوں میں ساتھ بیٹھا ایروسٹس نے کہا جی غلطی سے بٹن دو بہتا کچھ نہیں ہوا ایک پاکٹی آئند انہوں نے پھر نکال کسے لکھا یہ ہمیں جھٹکے بہت ملتے ہیں بہت جھٹکے یوں آدمی توبہ کرتا پھر شروع ہے تو فیرون بھی ملتا جھٹکا جوں کہ یہ کیا بھلا آگے جوں ہیں بستر میں جوں ہیں کپڑوں میں جوں ہیں علماری میں جوں ہیں کھانے میں جوں ہیں کب موسیٰ توبہ کرا دے اب میں باز آ جاؤں گا جب موسیٰ صاحب توبہ کراتے پھر علم پھر شروع ہو جاتا اسی طرح آج ہم مسلمان کر رہے ہیں کہ بار بار توبہ توبہ تو میں نے ہی بڑی توبہ کی تو موسیٰ صاحب تو اس لڑکے سے اکنی لائم کا شریف آدمی تھا کوئی زیادہ بدماشی نہیں کرتا تھا میرے بارے ان کو ڈیوی خبریں پھر بھی میں پکا جہنمی اپنی نظر میں تھا وہ جہنم کا رستہ تھا اللہ نے بھی رستہ ٹرن کیا ہے ابھی کچھ نہیں پتا کیا ہوگا لیکن ٹریک اللہ نے صحیح کرا دیا ہے میں یہ جانتا ہوں اور میں جنید جمشید کو میرا بڑا دوست ہے جنید جمشید تو پوسٹر لگاتا تھا یا اللہ تیری نافرمانی کر رہا ہوں لڑکیاں جمع ہوں گی ناچوں گا گا ہوں گا کرتا ہوں تو کلین شیف بھی کروں گا یہ بھی کروں گا جنید کہتا تھا کہ مجھے اللہ سے محبت کیا ہوئی کہ اللہ نے مجھے میری اتنی نافرمانی کی ایڈورٹیزمنٹ پہ بھی اللہ نے مجھے پالا مجھے کھانا کھلایا بھی بچے دی اور پھر مجھے اپنے گھر میں بلا کے اللہ رسول کی بات کرائی اللہ کتنا رحیم و کریم ہے اللہ موقع بہت دیتا ہے اس سے میں نے کہا تُو نے بہت پاسٹ میں کوئی گناہ کیا ہو دو سال تیس سال چال سال ایک دو اس کو جھٹکا لگا کہتا ہے سعید بھئی یاد آ گیا ہم نے بھنگ پیوی تھی اور مستی کر رہے تھے تو میرے دوستوں نے کہا کتیہ بیٹی ہے تو پنگا کر میں نے کتیہ کے گیارہ بارہ بچے گرم تندر میں ڈال دی آج ازدان اس کی پیش سزا دی کہ تُو نے بچوں کو مارا مجھے اللہ سے توبہ کرا دن اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ خوشکی طریق میں کوئی بری چیز جو تیرے ساتھ ہوتی ہے وہ تیرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہمارا کیا ہے جی پرائمیسٹر جا رہا ہے دیکھا ہمارے حالات جی پریزنٹ صاحب ایسے ہیں یہ میری بیوی گڑ پڑے یہ میری بچے گڑ پڑے اللہ کہہ رہے ہیں جو تیرے ساتھ ہوتا ہے تیرے اپنے عمل کا نتیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی غیبت کرتا ہے اگر عورت ہو یا آدمی یا مرد ہو جو بھی آدمی غیبت کرے گا اگر مرد بھر غیبت کرتا ہے تو بھی کسی کو ڑھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ گھر میں اس کو بیوی اور بچے سے زلیل کریں گے اس کو گھر میں زلیل کریں گے اور جو مجھے ایک لڑکہ نے کہا کہ سعید بھائی میں بیوی کا اتنا خیال اپنے عمل کا نتیجہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے آپ لوگ ماشاءاللہ سارے انٹیلیجنٹ لوگوں پی ایس ڈیز اور فرناو میں تو ایسا ہوں نہیں لیکن انٹیلیجنس اور عقل میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دنیا بہت انٹیلیجنٹ ہے جتنے بڑے بڑے انٹیلیجنٹ فوٹبالرز اور کرکیٹرز عمران خان بہت انٹیلیجنٹ عمران خان بہت سپر انٹیلیجنٹ آنے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنائے انٹیلیجنٹ بل گیٹس بہت زیادہ انٹیلیجنٹ سٹیف جوب بہت زیادہ لیکن یہ بل گیٹس اور یہ جو ہے اپنا کیا نام ہے آپ کا یہ سٹیف جوب سب ان کی عقل خرق عقل کون ہے کیونکہ ہم وہ کہیں گے صرف جو اللہ اور اس کے رسول نے کہنا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ اور جو صحابہ نے ان سے لیا ہمارے پاس تین سورسز نے پکھی جن کو اللہ نے کہا کہ صحابہ کو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ عقل من شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے اور نادان ہے ناسمجھ ہے احمق ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سے لمبی لمبی عبیدے بنا آج ہم سچ اپنے آپ سے پوچھیں سارا دن ہم اپنی خواہشات پورے کرنے کی میند کر رہے ہیں آخرت کی میند کر رہے ہیں جب عقل ہی سائی نہیں ہوگی تو ہم کیسے سمجھیں جانور کو اب جانور بلی نے کچن میں چھلانگ ماری کھڑکی سے اب عورت نے اس کو قرآن سنایا کہ دیکھو بلی دودھ نہ پھی وہ تمہاری حرام ہے وہ بلی سمجھے پاگل پہنے کیا بات کر رہے ہیں تو دودھ پیوں اپنا کام کروں وہ جو مرضی قرآن حدیث سنا دے بلی کو بکری نے اپنے گھر میں آئی ہمارے اپنا وہ گھاس کھانے لگی تو ہم بکری کو سمجھانے پر قرآن سنا رہے گی گھاس میں لے حرام ہے بکری سنی وہ تو جانور ہے ایک بکری ابھی ہمارے ایک ساتھی نے گیارہ بارہ بکریوں زبا کی میں بیٹھا ہوا تھا اب وہ قسائی چھوڑی تیز کر رہے ہیں اور بکریوں آرام سے بیٹھی اپنا گھاس کھا رہی ہیں مستی کر رہی ہیں لیکن بیچاری احمق ہیں عقل نہیں ہے کہ قسائی تجھے چھوڑی چلانے لگا تو اپنے کاموں میں لگی بھی بالکل آج انسان اس طرح ہو گیا ہے کہ ایک قسائی ہے جس کا نام عزرائیل علیہ السلام ہے وہ روزانہ دھائی لاکھ آدمیوں کو لے کے آتا ہے مسلمان اپنے کاموں بیزی کاموں بیزی ان کے پاس دن میں ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے اس کی تیاری کا ہم یہ تھوڑی کر رہے ہیں سب کو چھوڑ دیں میں بھی دنیا میں لگا ہوں الحمدللہ مجھے جو اللہ نے دنیا آتا کی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ویر اوپر دو تین سال کے حالات آئے جو ہر چیز میں آتے ہیں میں جب ریکٹ کھیل رہا تھا دو تین سال کی محنت ہوئے کبھی بہار کبھی اندر پھر اللہ نے کرکٹ کھیلا دی کوئی آدمی بزنس کھڑا کرتا ہے تو ایک دو سال کی محنت کرتا ہے کوئی آدمی بڑی فیکٹری بناتا ہے محنت کرتا ہے تو میرے اوپر بھی دو تین سال حالات ہے اور وہ کہتے ہیں میں تو اللہ ضرور ٹیسٹ کروں گا اور ضرور ٹیسٹ کروں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مجھے زندگی دیا دنیا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھتے اللہ نے ان زمام کو جو زندگی دیا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھتے محمد یوسف نے پانس سال میں تھوڑا دیندار ہوا تین دن لگے پانس سال میں سے سارے ریکارڈ توڑ دی مجھ سے برائین لانا نے کہا کہ سعید انورت ابنے سے کونسی گولی کھلا اس کے تو کیچی نظر نہیں آتا ہے تو میرے پیارے دوستو لوگ دین پر کیوں نہیں لگتے اچھا ہمارا دین کونسا ہے وولٹی جاری ہے ٹو 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 ٹی ماشاء اللہ آپ کے ہاں تو صحیح آتی پاکستان میں آپ دیکھتے کبھی ٹو 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 ٹ سارا کو چھڑھ جاتا ہے مسلمانوں کا مسئلہ ہے نہ ٹو 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 ٹی وولٹی جاری ہے نہ زیرو ہے زیرو تو کفر والے ہیں اللہ نے کہا ان کے لئے تو دنیا جنت ہے ان کو میں دیکھو کیا لینڈ دیا ہے کیا ان کا ہارویسٹ ہے اور کیا ان کا جانور ہے کیا زبردہ خوبصورت ہم ویلی پوری ساؤٹ سے دیکھ کے آ رہے ہیں کہ فرمایا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ گے میں ان کو چھتے دیتا اور دروازے اور تالے دیتا سونے ہی رہے کے میں ڈر تھا کہ تم نہ سلک ہو جاؤ تو دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے قید خانہ کیا ہے کہ قید خانہ قیدی اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہن سکتا اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتا اس کے لئے چند سالوں کی قید ہے اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ قید ہے تو میرے پیارو ہم یہ کام تبلیغی جماعت نہیں ہے تبلیغ جو ہے نا وہ تبی شروع ہوگی تبلیغ غیر مسلموں کو دین میں لانے کی ہوتی ہے یہ تو کام ہم سب کو کہہ رہے ہیں بھئی میں بھی ٹھیک ہوا ہوں ایک میند سے کچھ آپ بھی ٹھیک ہو جاؤ ہم سب ٹھیک ہو جائیں ہم مرنے سے پہلے اپنی اقل کو ٹھیک کر لیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اقل منشق صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر ہم کتنا سچ بتائیں روزانہ مرنے کی تیاری کر ذرا سا ڈاکٹر کہہ دے سب کو چھوڑ دیں گے کھانہ بھی چھوڑ دیں گے ہمارے لہور میں ایک جب میں لہور رہتا تھا ایک بڑا شرارتی ہے تو وہ ایک ہمارا بڑا شرارتی لڑکا تو میں نے اسے کئی سال بعد ملا تو اس کی ہتنی جاڑی ہے اس کی توپی اور اس کا دھر لے گیا کہ سعید بھائی دیکھو کوئی تصویر نہیں کوئی ٹی وی نہیں سب ویڈی آؤٹ دیوی پردے میں سعید بھائی فرض حج بھی کر لیا اور ایک چیک میں ساری زکاة دے دی اور اسپتالوں کے پیسے بچیوں کے شادیاں جہاں پیسہ اور سعید بھائی مجھے جتنا پیسہ دے رہا ہوں اللہ جو سنی تھی قرآن کی آیت کہ دس گناہ زیادہ دے گا مجھے دس نہیں سو گناہ زیادہ مل رہا ہے مجھے پتہ نہیں تو میں نے کہا کیا ہوا تیرے ساتھ یہ کیسے ہوگا سعید بھائی بس اللہ نے فضل کر دیا میں کہا نہیں کوئی گڑھ بڑھ ہوئی ہے تو اتنی آرام سے تو ٹھیک نہیں ہو سکتا تو بتا سچ کہتا ہے سعید بھائی سچ بتاؤں مجھے کوئی نہ سردرد ہوتی تھی پہنچ چلیئے میں پریشان کہا میں پینڈرول کھائیں دوائیاں کھائیں چیک اپ کرائیں کچھ پتہ چلا برین سکین کرائیں تو ٹیومر بھکلا اور ڈاکٹر نے کہا کہ تیری زندگی سے تو چھے مینے کیا ٹیومر پھیل گیا ہے کوئی اس کا چانس نہیں تو اب تیار ہی کہا سب سے پہلے جا کے میں نے سارے بلیٹ پھیکنے گا اللہ آج کے بعد میں نافرمانی نکل ہوں کپڑے بدلے یہ کیا وہ کیا جتنے میں کسی اپنے مسجد کے مفتی کو پوچھا اس نے میرا علاج شکی ہے میں نے کہا جی مرنے سے پہلے ٹھیک کر دو کہا سعید بھائی چھ مینے گزر گیا ساتھ آٹھ مینے گزر گیا سردرد بھی گئی گھر بھی سہی ہو گیا سکون بھی آ گیا تو میں نے رات کو کو تین چار لہ کوئی صدقہ دیا اللہ بھی تہہجد پڑی میں نے کہا اللہ کوئی کرامت ہی کر دے کوئی بچا لے کش چھیک کر دے جب صبح ڈرہ ڈرہ ہسپتال گیا تو ڈاکٹر سے بھتایا کہ میں تو زندہ ہوں آٹھ مینے ہو گیا آمنہ کو مر جاؤ گیا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کر آیا تو ٹیوور تھا ہی نہیں کہ میں حیران تو ڈاکٹر سے میں نے کہا چیک تک ہوئی ڈاکٹر نے دو دن بعد ریپورٹ اس کی چیکی اس نے کہا ماف کرنا تو ہم نے تمہیں تکلیف دیئے تمہاری ریپورٹ پہ کسی اور کا نام لگ دیا تھا تمہیں کینسل نہیں تھا وہ کسی اور کے ریپورٹ تھا کینسل تھا موت اندر گھسی ایک دم آدھ بھی سب کچھ بال بھی صحیح شکل بھی صحیح کپڑے بھی صحیح گھر بھی صحیح سب کچھ سب کچھ چھوڑ دیئے آج ہمارا صرف مسئلہ ہے کہ شیطان نے قسم کھائی تھی اللہ تیرے قسم کھاتا ہو تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گبرا کروں گا آگے سے کیا ان کو تو کافری رکھنا ہے اسلام قبول ہی نکل دائیں اور پیچھے سے کیا اگر یہ اسلام قبول کر گا ان کو موتی بھولا اتنا بیجی کر دوں گا دنیا موتی بھول دیں دائیں سے کیا بائیں سے کیا ان کو گناہ کراؤں گا شراب کراؤں گا زینہ سو دائیں سے کیا اگر ان ایک بند بھی گئے ان سے غیبتیں کراؤں گا اور آپس ان کو لڑواؤں گا دین کی وجہ سے فلا فلا آج میرے پیاروں سب سے بڑا مسئلہ اس کا ہے کہ آج ہماری اقل بالکل سائیڈ ہوگی ہے جب تک اقل سائی نہیں ہوگی کوئی تقریر کوئی بیان اثر نہیں کر رہا تھا اور اقل مند کون آدمی ہیں جو مرنے کی تیار کریے یہی تولیخ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم دنیا میں مرنے کی کے لئے ہے وہ ایک عرب امام تھا مصر کا اس نے بھئی اچھی بات تھی وہ کہا ہم not here to live we are here to leave ہم یہاں we are here to leave leave this world we are not here to live in this world آج ہماری ساری پیپریشن بچہ پیدا ہوا اس کا فیوچر اس کا کیا کرنا ہے میں ڈاکٹر بناوں گی میں اس کو انجینر بناوں نہیں اس کو صعیدل بنا کیا ہے اس کو انجینر بنا جس کو جاؤ میں اس کو یہ بنا اس کو کسی کے آخرت کوئی ہے نا وہ ایک بڑی اچھی سینگ کہ ماں باپ یہ فکر کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا لیکن کتنے ماں باپ یہ فکر کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے بچے مر گئے تو ان کا قبر میں کیا ہوگا ساری ہماری وریز انکنسن دنیا 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 میں دبائی میں تھا میں نے پوچھا ایسی آپ کے ساتھ لوگ میں نے کہا درم what is درم درم is the currency of دبائی میں کہا درم دور of غم درم پتہ ہے در کہتے ہیں دروازے کو اور ہم کہتے ہیں غم کو دور of غم میں کوئیت گیا میں نے پوچھا دینار کسی ہوگا ہوں گا جی کوئیت تھی currency کو میں کہا wrong دینار کہتے ہیں دین نار دین کو فائر لگانے ہوگی چھے برن کرنے ہوگی چھے دین نار دین کو آگ لگانے ہوگی اور واللہ کوئیت دبائی جا بجاو پورا عرب دینار درم اور برباد ہوا گیا جتنے عرب ممالک ہیں کسی کا آپس میں جوڑ نہیں آپ کسی دو مسلمان کنٹریز کا آپس میں یونٹی دکھا دو ٹو مسلم کنٹریز یونٹی نو یونٹی فیفٹی فائی مسلم کنٹریز ایوری ویپن ایوری پاور برنکل پاور خطر پاورلیس اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج ہم نے دنیا کو مقصد بنا کے سامنے رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں اور جو دنیا کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اللہ کو اس سے کوئی بات اللہ اس کو دنیا دعوالے کر رہے ہیں تولیح کی محنت کیا ہے کہ بھر دنیا میں لگو دنیا ضروری ہے میں بھی لگا ہوں جیسے پانی کشتی کے لئے ضروری ہے پانی کے بارے کشتی چلی نہیں سکتی عبد الرحمن میراف رچس مسلم یعنی ہمیشہ قیامت کا کتنا مال کتنے کسی بات جیتنا عبد الرحمن میراف ردانوں کے پاس آیا حضرت عثمان غنی رچس منہ در رچس مسلم حکومت بھی ان کے پاس سب کچھ جتنا یہ آپ کا یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے الگوریتم کس کو کہتے ہیں الگوریتم یہ جو آپ آئی فون اور یہ سیمسنگ یہ الگوریتم ہے الگوریتم تو عربی کا لفظ ہے الگوریتم الجبرا سب عربوں کی ایجاد ہے اور آج وہ عرب ایجاد کرتے تھے یہ سب ان کی نوکری کرتے تھے آج یہ لوگ کر رہے ہیں اور ہم ان کے نوکر بنے ہیں صرف اپنا کام سونے کے ساتھ اس لئے آپ سب سے گزارے سے ایک تو ہم مرنے کے تیاری شروع کر دیں تھوڑا تھوڑا سٹارٹ تو کر دیں مرنا نا تو کوئی بات ہی نہیں اللہ خود قرآن میں پوچھتے ہیں کہتا تم بھول گئے ہوگے میں نے تمہیں کسی مقصد کے لئے پیدا کیا اور کیا تم یہ نہیں جانتا وَأَنَّكُمْ اِلَئِنَا لَا تُرْجَوْا تم نے میرے پاس لوٹ کے نہیں آنا اتنی خطرناکی آیت ہے جس میں اللہ دو کوئیسٹن کر رہے ہیں اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّا مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَ کہ اے انسان تمہیں خامخہ پیدا کیا وَأَنَّكُمْ اِلَئِنَا لَا تُرْجَوْا اور تم نے اللہ کی درے لوٹ کے نہیں آنا قیامت کا ایک دن 50,000 سن کا ہے ایک دن قیامت 50,000 سن اور سن جو ہے مائل ایک کورٹر پہ ہوگا سوا میل پہ اکیلے اللہ کے سامنے عمر ریتانہوں دعا پڑھتے تھے آپ دیکھو یہ کیا زبدست و حضرت عمر کون تھے کہ اَفْذِي وَزَا نَبِي اَفْتَوْمِ اِتْوَدَوْا بِن عمر عمر اشرا مبشرا عمر قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر جنت میں نبی کے ساتھ پدرہ سے بیس حضرت عمر کی باتیں قرآن بنی ہیں تواف کے نفل بگوز اف عمر نفل اف تواف نفل شراب حرام عمر ریتانہ کی بیس پردہ عورتوں کا عمر ریتانہ کی بیس اتنا بڑا آدمی یہ زمزم پی رہے زمزم اور کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے حشر کی پیاس سے بچانا ہمیں حشر کی پیاس کا فکر ہی نہیں ہے روایت میں آتا ہے ساری دنیا کو اللہ پیاسا کر دے ساری دنیا کو اس کو جمع کر دے ایک گناہگار مسلمان کو اس سے زیادہ پیاس لے گئی یہ موت ہے اس لئے بھائی ہاں نہیں تیارے اس لئے بھائی آپ سے گزارش ہے اور یاد رکھنا ہے یہ جو بات ہے نہیں صرف پین کلر ہوتا ہے یہ پینڈال دلی اصل آپریشن وہ ریگلر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے آج دوائی کھائی پھر کل غم ہو جائے گی کہ انسان انوارمنٹ کا ایفیکٹ لیتا انسان انوارمنٹ کا ایفیکٹ لیتا اگر یہ روزانہ تھوڑی سی گولی کھا لیں مرنا ہے مرنا ہے ہمارے بچوں کو دراتے ہیں بہو آجائے گا اٹھتا ہے تو بیٹا یہاں کے بچے کتے سے ڈرتے نہیں ہمارے بچے ڈرتے ہیں تو آج اللہ سے ڈرائے نہیں گیا آخرت سے ڈرائے نہیں اس لئے ہم ڈرتے ہیں اور اللہ نے پہلا حکم نبی کو دیا بعضہ لوگ کہتے ہیں یار مولوی ڈراتے بہتے ہیں اور بھئی ڈرانا تو ہے نا اللہ نے کہا ہے یا ایوہ المدثر کم فاندر وربا کا فقبی پہلا حکم کم فاندر ہے اٹھیں اور ڈرائیں ان کو شادی ہے شادی شادی کی آیتوں میں کیا ہے چار آیتیں پڑی جاتی ہیں تقوی کی اللہ سے ڈرو شادی ہو رہے ہیں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو تو فطری چیز ہے ویب ریچرڈز ہمارا کلاری تھا اس کو کیسے وہ فاس بولر اتنا ڈرتے تھے ہمارے عمران خان بھی کہتے تھے کہ جب وہ آتا تھا تو میری جان نہیں کرتی تھی کہ یار یہ مارے گا ان کا بہت اچھڑ میچ ہوتا تھا تو ویب ریچرڈز نے کسی کی بات سنی وہ کہہ رہے ہیں فاس بولر سے ڈر دا وہ بکواس کرتا ہے جو فاس بولر سے ڈر دا وہ بکواس کرتا ہے فاس بولر سے ڈر دا تو فطری ہے ہنڈرڈ میلز کا بال گزر رہا اور ڈر نہ لگے لیکن اس کو کیسے آپ نے کوپ اپ کرنا ہے وہ اثر کی جان نہیں تو ڈر تو اللہ نے فطرت میں رکھ رہا ہے یہ تو دبائی میں ہم پاکستان والے سگنل پر رکھتے ہیں یہاں یہاں اس پیش ریمٹ رکھتے ہیں در کی ویسے تو ہے ان سے محبت ہے بہت کہ اللہ دبائی سے بہت محبت کرتا ہے اس نے سگنل پر رکھتا ہے تو ڈر بھی ضروری ہے اور امید بھی ضروری ہے مومن جو ہے نا ڈر اور امید کے درمیان ہوتا ہے تو انشاءاللہ مغرب کے بارے ڈیٹیل بات ہوگی آپ سے انشاءاللہ موسیقی